باڑ بارش سے جڑی ہوئی ہے تیلنگانہ اور آنڈھے پردیش میں باڑ بارش کا قہر کھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تیلنگانہ میں بارش سے اب تک نو لوگوں کی موت ہو گئی ہے آنڈھے پردیش میں باڑ بارش سے آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے افنتی ندیوں کے کارن نچلے علاقوں میں جل بھرا ہو گیا ہے تیلنگانہ کے ممزلے میں ایک سو دس گاؤں جل مگ میں پربھاوت ہیں ویجیوارہ میں دو دشملہ ساتھ چھے لاکھ لوگ باڑ سے پربھاوت ہیں یعنی دو لاکھ چھیتر ہزار لوگ دونوں راجیوں میں دو چالیس لینے کینسل ہوئی ہے چمون کرنوں کو ڈائی ورڈ کیا گیا ہے راحت اور بچاؤں کے لیے انڈی آر ایف کی چھبیس ٹیمیں یہاں پر تینات کی گئی تو آنڈھے پردیش اور تیلنگانہ میں باڑ بارش سے برا حال ہے کئی لوگوں کو الگ جگہ شفٹ کیا گیا ہے پربھاوت ہوئے ہیں کئی علاقے پربھاوت ہوئے ہیں جو نشلے علاقے ہیں وہ جل بھراو کا سامنا کر رہے ہیں ایک سو چالیس ٹرینیں پربھاوت ہوئی ہیں انڈی آر ایف کی چھبیس ٹیمیں یہاں تینات کی گئی ہیں اب تک نو لوگوں کی موت اکیلے تیلنگانہ میں ہوئی ہے تو در آنڈھے پردیش میں بھی آٹھ لوگوں کی موت کی خبر ہے آپ تصفیروں میں دیکھئے کس طرح سے تیلنگانہ انڈھے پردیش کے شہر گاؤں کچھ بھی بچا نہیں ہے سبار بارش سے جو پربھاوت نہ ہوا دور دور تک پانی ہی پانی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں حالات کافی زیادہ خراب ہیں آنڈھے پردیش میں بار سے کافی بھگلے ہیں حالات سی ایم چندر بابو نائیڈو نے بار گرفت علاقوں کا جائزہ لیا ہے پیڑتوں کو ہر سنبھاؤ مدد کا بھروسہ بھی دلائے تو چندر بابو نائیڈو یہاں بار گرفت علاقوں میں انہوں نے سروے کیا وہ پہنچے وہاں پر انہوں نے پیڑتوں سے کہا ہے کہ ہر سنبھاؤ مدد ان کی کی جائے آنڈھے پردیش کے حالات بار بارش سے کافی زیادہ بگلے ہوئے ہیں کافی زیادہ لوگ یہاں پر بار بارش کی چپیٹ میں ہیں کئی لوگوں کو شفٹ کیا گیا ہے یا وہ خود شفٹ ہوئے ہیں اینڈی آر ایف کی ٹی میں یہاں لگی ہوئی ہیں آٹھ لوگوں کی موت اب تک بار بارش کی وجہ سے ہو چکی ہے ابھی بھی وہاں پر رک رک کر بارش ہو رہی ہے یلو الیٹ ابھی بھی وہاں پر ہے موسم بھاگ کی طرف سے یلو الیٹ وہاں پر دیا گیا ہے یعنی بارش ابھی کھمے گی نہیں یہ بتایا گیا ہے اور دکشن بھارت کے علاوہ کئی علاقے ایسے ہیں پورے دیش میں جہاں پر بار اور بارش کی وجہ سے لوگوں کو خاصی دققت کا سامنا کرنا پر رہا ہے آپ کو بتا دیں گی سولہ راجعوں میں یہ الیٹ جاری ہے موسم بھاگ کا تین ستمبر کو بارش کا انمان بتایا گیا تھا یہ سولہ راجعوں میں یہ الیٹ ہے یہ وہ راجعیں ہیں جہاں پر بارش کے بارے میں یہ انمان بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ابھی کوئی فلحال راحت بار بارش سے ملنے والی نہیں ہے اور اگر گجرات کے کئی زلوں میں بار بارش کا قہر دیکھنے کو مل رہا ہے گجرات میں پانچ ستمبر تک پھر بھاری بارش کی چیتاونی دی گئی ہے موسم بھاگ نے یہ اورنج الیٹ اور یلو الیٹ جاری کیا ہے الگ الگ علاقوں میں تٹیہ علاقوں میں بھاری بارش کی سمبھاونہ گجرات میں بنی ہوئی ہے سمبھار کو راجکوٹ میں بارہ گھنٹے میں گیارہ انچ بارش درج کی گئی یہ بڑا حقلہ ہے جب صرف بارہ گھنٹے میں گیارہ انچ بارش درج کی گئی ہو راجکوٹ کی یہ خبر ہے گجرات میں گجرات بھی سب سے زیادہ پرباوت راجیوں میں ہے جو بار بارش سے زیادہ پرباوت اس بار اس موسم میں ہوئے ہیں صبح سے ہی لاپی زلے میں بھاری بارش ہو رہی ہے جس میں ندیاں اوفان پر ہیں بارش کے قارن اولان ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے جس میں بار جیسے حالات بن گئے ہیں پلاسیہ گاؤں میں پانی بھرنے سے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پا رہا ہے تابی زلے میں بھاری بارش کی وجہ سے حال کے بیحال ہو رہا ہے جو بات کی جائے تو تابی زلے پرسار ہونے والی ڈالڈ ندی اور والمی کا والمی کی جھاکری جیسے کئی ندیوں میں پانی کا جلستر بڑھ چکا جس کی وجہ سے جنجیوں پر اس کی اثر دیکھنے بھی جا رہی ہے دولان تیسل سے پرسار ہونے والی ڈالڈ ندی میں پانی کا جلستر بڑھ بڑھنے کی وجہ سے پلاسیہ گاؤں میں پانی بھر چکا آپ درسے میں دیکھ رہے ہو کتنے گھروں میں پانی بھر چکا جس کی وجہ سے گھر کا جو سامان ہے پانی میں ڈھوپ چکا ہے الواغوں کو بارے جو گو کو بھارے پریشانی ہو رہی ابھی تک وہ تنطرہ رہات کی کامگیری کیلئے یہاں تک نہیں پوتا ہے گاؤ کے لوگوں نے ہیں ہم لا تک بچائیٰ ہے اور رہات کی کامگیری کی ہے یہاں کیا لوگوں ابھی ابھی ع exceed کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی طنطرہ آیاatar کی مدد کے لئے ontایا کے مانا ہے پھر بھی یہاں پہ تنترہ نہیں پہنچ چکا ہے مطلب آپ درست میں جیسے دیکھا کہ کئی گھروں میں پانی بھرنے کی وجہ سے لوگوں کا جو گھر کا سامان ہے پانی میں ڈک چپا ہے اور بھاری نقشانی ہو رہی ہے اکسے بتانے انڈیا نیوز تاپی پردستورت میں بارش کے قارن ندیہ اونفان پر ہیں خطرے کو دیکھتے ہوئے مہوا گاؤں سے ہو کر گزرنے والے پل کو پریشاسن نے بند کر دیا ہے اس وقت ہم سورجزیلے کے مہوا تحسل میں ہے جہاں یہ پونہ ندی بہ رہی ہے اور یہ پونہ ندی کا بھائیوہ درشی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پونہ ندی کتنے اونفان پر ہے اور پونہ ندی کا جو پانی ہے جو جلسٹر ہے وہ دھیرے دھیرے لگاتار بڑھی رہا ہے اور پونہ ندی کا جو پانی ہے وہ آس پاس کے گاؤں کو بھی ہتاہت کر رہا ہے اس وقت ہم اس وقت بات کرنا چاہتے ہیں یہاں کے ستھانک رہیشوں سے جانتے ہیں کیا پریشتی ہے گاؤں کی کیا حالات ہے جی آپ کا نام بتائیے میرا نام جینیس بھاؤسار ہے میں اس ایریا کا جلسٹر ہوں آج صبح سے باریس پھل جوڑوں سے چالوں ہے اوپر واس میں جادے آئے باریس کی وجہ سے ہماری پونہ ندی میں دوسری بار یہ پندہ دنوں میں پور آیا ہے ابھی بھی پانی اتنی جوڑوں سے آ رہا ہے پور کی اتنی سپیڈ ہے پانی ابھی بڑھنے کی اثار ہے اور نیچان والے جو ہمارے رئیس لوگ ہیں نیچان رہتے ہیں ان کو سورکسی جگہ پہ ہاتھانے کے لیے اثرسان کے ساتھ کامگیری چالوں کر دی ہے کتنے گاؤں ہیں جو ہاتھات ہو سکتے ہیں مہوہ کے ساتھ اور چار پچ گاؤں ہیں میاپور ہے بودھلے سور ہے رانہ تھے جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں وہ ندی کے کنارے بسے ہوئے ان کو یہ پور سے تھوڑی تباہی کی جا رہی ہے جی تو جس طرح سے یہ پانی کا ستر لگاتار بڑھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا ستر لگاتار بڑھ رہا ہے اور پرشاشن بھی اپنے طرف سے پوری کوشش کری یہ بریج کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور آشا ہے کہ جیسے ہی باریش کا جور ختم ہو اور سب سانتی پون ہو جائے مکیش راجپوت انڈیا نیوز سور اور میرے دو سعیوگی اس وقت سورت سے میرے ساتھ لائیو ہیں جائش سونی اور سونیل پرجاپتی جائش کیا حالات سب سے زیادہ خراب حالات کس علاقے کے ہیں سورت میں یہ دیکھیں سورت رولر کی اگر بات کر رہے تو سورت رولر میں جو مانڈوی تحصیل ہے مہوا اور اس کے لگے جو اس نے بھی ایریا ہے وہاں پر پورا ندی میں اس طرح کافی بیانکر پانی کا جو جلسکر ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس پرکار سے جلسکر بڑھنے کے کاران جو ندی کنارے بسے ہوئے گاؤں ہیں وہاں پر پانی کا لاغن شروع ہو گیا ہے یہ واتر لاغن شروع ہو گیا ہے یہ واتر لاغن شروع ہونے کے کاران جو کنارے پر بسے لوگ ہیں ان کو سورت جگہ پر ہٹانے کے جو کاریہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو پہلے سے ہی چیتاؤنی دی گئی تھی کہ اگر جلسکر بڑھتا ہے تو وہ سورکشت جگہ پر ہٹ جائے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں تو کافی رسٹک کے اندر بھی جو سٹی ہے وہ کافی بگڑ چکی ہے کئی ایسے گاؤں ہیں جس میں جو ہے سن سے اوپر تک پانی بھر چکا ہے شیفٹ سے اوپر تک پانی بھر چکا ہے لوگوں کے گھر جو ہے پانی میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں ایک سکول تھی جہاں پر آج سبھے بچے پڑھنے کے لئے گئے تھے اور پانی کا ستر اتنی جنوی سے بڑھ گیا کہ وہ پر تین سو سے زیادہ بچے سکول کے اندر ہی پھنچ گئے تھے اور جو ٹیچرز تھے وہ بھی وہ بھر بری طرح کو بھی چیتاؤنی دی گئی ہے وہاں سے ہٹنے کے لئے اور لوگ وہاں سے سورت جنگے پر ہٹ رہے ہیں اسی پر جنگ گزرات کی اگر میں پوری بات کروں تو دکشن گزرات کے عموماً سبھی جنگوں کے اندر بھاری باری سورت چل رہی ہے اور سوراستر کے ریزن جی سورت میں 5 دن سے پہلے برس پہلے جو بڑا تھا اور ڈیم کا پانی بڑھنے سے تاپی ندی پانی چھوڑا گیا تھا سورت کی رہی ندی کی نارے پانی بھر گیا تھا سورت مہانگر پالے کے کورپیشن ہے اس کے دورہ یہاں پر لوگوں کو پریواروں بھر 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 سورت ہوئی اور رمز بھر بھر سورت میں جو بھر چالو ہے اور اب اس طرح پالے چلتا رہا تو آپ بھر بھر پہلے گی اور سورت کی تاپی جو جو دار آرہ بہتی تک کے اوپر بہنا شروع ہوگی اور صورت میں پھر سے بارشی جو بارشی پریشتی نجار آئی تھی وہ دیکھنے مل سکتی ہے جی جیش کتنے لوگوں کو یہاں پر شفٹ کرنا پڑا ہے اس بار بارش کی وجہ سے پکا آکڑا تو پرساسن کے عور سے ابھی میلا نہیں ہے لیکن ابھی بھی کام شروع ہے لوگوں کو ہٹانے کا ریشتو کرنے کا کیونکہ پانی کا جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس طرح سے جو آسنکہ جتائی گئی تھی اس لولائن ایریا سے لوگوں کو شفٹ کرنے کے لیے جو ہے پرساسن کے عور سے کاریاں شروع کر دیا اس تانک لوگ بھی اس میں سیوگ کر رہے ہیں اور جو لوگ اس پانی سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کو پہلے ہی سورت سی جگہوں پر ہٹانے کا جو کام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے لگوگ ہر ایک جگہ سے ہزار پندرہ سو کی سنکھیاں میں لوگوں کو جو ہے سکول اور جو بھی سیلٹر ہوں بنائے گئے ہیں وہاں پر شفٹ کرنے کا کام جو ہے شروع کر دیا گیا ہے تاپی جیلے کے اندر تب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے سورت سے جگہ پر ہٹانے کا کام ہوا ہے اس کے علاوہ سورت جیلے کے اندر بھی جو جو نولائن کے گاؤں ہیں اس ایریا سے لوگوں کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے آنے والے تمہیں میں اور زیادہ لوگوں کو ہٹائے جا سکتا ہے کیونکہ باری باریس کا جو کہہ رہے ہیں وہ ابھی بھی جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج کام تک اور زیادہ باریس ہو اور اس کے وجہ سے لوگوں کو اور زیادہ اس کی لوگوں کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے کیا ٹیمیں وہاں پر بڑھائی گئی ہیں دیکھیں پہلے سے ہی یہاں پر ٹیمیں موجود ہیں اور جس پرکار سے پہلے بار کے جو جو سیند بنا ہوا تھا کئی دنوں کے اندر پچھلے تین دن چار دن پہلے سے بار کی سکتی تھی تو اس کے وجہ سے کینڈر سرکار کے اور سے تیمیں پہلے سے ہی زیادہ بھیدھی ہوئی ہے اور سکتیا سامانیا ہونے کے دو دن کے بعد بھی پھر سے وہی سکتی پہلا ہونے کی آسنگ کا جو ہے شروع ہو چکی ہے اور اس وجہ سے پہلے سے ہی سکتی آریف انڈی آریف سہیت جو پیرا ملیٹری فورس کی ٹوکڑیاں ہیں وہ یہاں پر موجود ہے گجرات کے اندر جہاں پر بھی زیادہ ضرورت رہے گی وہاں پر جو ہے ٹیم وہیں سے شیفٹ کی جائے گی اور ریسٹیو آپریشن وغیرہ جو بھی کاریو آئی ہے وہ کی جائے گی ایسا پرساتن کے اور سے تیاری کی گئی ہے ٹھیک ہے چلی ایک تصویر اور دکھاتے ہیں آپ دونوں بنے دیئے یہ میرے ساتھ ایک تصویر دکھاتے ہیں تباہی کی تصویر ہے اور یہ پچھلے ہفتے گجرات کے ڈانگ زلے میں بھاری بارش کے تباہی ہوئی وہ تصویریں ہیں حالانکہ تین چار دنوں تک بارش رکھنے پر اس تھانیے لوگوں نے تھوڑی راحت نحسوس کی تھی لیکن صبح سے ہی ایک بار پھر وہاں پر بارش شروع ہو گئی اور لوگوں کی مصیبت کو بڑھا جیا بیٹھے چار گھنٹے میں دو ان سے زیادہ بارش یہاں پر درشن گئی جیسے کی جائے ہی اتارہے تھے اسے چار کی چار جو پرمک ندیاں وہاں پر ہیں وہ نچلے علاقوں میں پھر سے بار جیسے حالات بن گئے ہیں یعنی جو حالات ایک ہفتہ پہلے تھے اور جس سے کھوڑی راحت میں سوچی تھی لوگوں نے ایک بار پھر وہی حالات وہاں پر دوبارہ سے بن گئے ہیں ادھر دکچن گجرات کے نوساری میں بھاری بارش کا دور جاری ہے اوپری علاقوں میں بارش کے قرآن امبیکہ ندی خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گئی ہے اگر بارش لگا تار جاری رہتی ہے تو ندی خطرے کے نشان کو پار کر لے گی بہتے خطرے کو دیکھتے ہوئے ہیں زلاپر شاسن نے لوگوں سے ساودھانی برطنی کی اپیل کیا ہے امبیکہ ندی کے آس پاس اور نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے سرچت جگہوں پر جانے کو کہہ دیا گیا ہے گجرات کے کچھ زلوں میں صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے وہیں مہی ساگر کے لنا وارہ میں بھی صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے اس کے قرآن نچلے علاقوں میں جل بھراو دیکھا جا رہا ہے شہر کے ہٹیا بازار مانوی بازار حسینی چوک سمیت کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے سڑک پر پانی بھرنے سے ٹریفک بھی کافی پرباوت ہوا ہے یہ حالات الگ الگ زلوں کے ہم نے آپ کو دکھائے ڈانگ زلے کی ہے تصویر دکھائی آپ کو نو ساری کی ہم نے تصویر دکھائی سنیل یہ ایک بار پھر سے وہاں پر بارش شروع ہوئی ہے ڈانگ کی ہم بات کرے دے پچھلی بار کافی تباہی وہاں پر دیکھنے کو ملی تھی اور اب ایک بار پھر وہی صورتحال بنتا جا رہا ہے ڈانگ میں جو جو جنگلی رسطار ہے جو ڈانگ ہے پاپو دارا یہ سارے جنگلی رسطار یہاں واتن ورن جو ڈیرپول زیادہ باریس بھی ہوتی ہے اور یہ طالب زیادہ باریس ہے یہ اوپر وہاں سوشتار جو باریس ہوتی ہے اسی کے پانی بھرہ جو ڈیرپول زیادہ باریس ہوتی ہے اور جو ڈیرپول زیادہ باریس ہوتی ہے بہت بہت دھنیواد سب ڈلی این سی آر کی بھی بات